اردو ٹیچر کے معزز سامین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حروف کے حوالے سے حروف جار یہ وہ حروف ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے یا اسم کو فیل سے ملاتے ہیں مثال کی طور پر کتاب میز پر پڑی ہے علم دولت سے بہتر ہے میں نے اسے باغ میں دیکھا ان جملوں میں پر سے میں حروف جار ہیں اس کے علاوہ کو تک تلک پے نیچے اوپر سات نزدیک بیچ درمیان بغیرہ بھی حروف جار میں شمار ہوتے ہیں حروف عطف یہ وہ حروف ہیں جو اسموں فیلوں اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں مثال کے طور پر قلم اور دعوات شب و روز یہاں اور اور وہ حروف عطف ہیں اس کے علاوہ بلکہ یا اور کر کے بھی حروف عطف ہیں حروف ندا ندا کے معنی آواز یا پکارنا ہے یہ وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لئے بولے جاتے ہیں مثال کے طور پر اے خدا بزرگ و بردر یا اللہ تُو عظیم ہے اے نادان ارے بے اقوف وغیرہ 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 ان میں اے یا ارے اور بے حروف ندا ہیں حروف فجائیہ لفظ فجائیہ فجائی کی تانیس ہے جس کے معنی اچانک نگہاں یا گایق گرامر کی روح سے فجائیہ وہ حروف ہیں جن سے تاجب تکلیف مسررت یا جوش کا اظہار کیا جائے مثال کے طور پر ارے اوف ہائے وا ہاہا وغیرہ 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 حروف اضافت اضافت تعلق لگاؤ اور نسبت کو کہتے ہیں حروف اضافت وہ حروف ہیں جو دو اسموں دو کلموں کے درمیان تعلق کو ظاہر کریں جس اسم یا کلمے کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مظاف اور جس سے تعلق ہو اسے مظاف الہی کہتے ہیں یعنی مظاف اور مظاف الہی کے درمیان آنے والے حروف حروف اضافت ہیں مثال کے طور پر اسلم کی کتاب اسغر کا گر طالب علموں کے قلم ان جملوں میں کی کا اور کے حروف اضافت ہیں حروف استدراک استدراک کا مطلب ہے کسی بات کی تلافی کرنا استلاح پانا سمجھ حاصل کرنا گرامر کی روح سے حروف استدراک اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ایک بات کی مزید وضاحت ضروری ہو یعنی یہ حروف دو جملوں کے درمیان اس وقت لائے جاتے ہیں جب پہلے جملے کے متعلق شک و شبے کو دور کرنا ہو مثال کے طور پر وہ تنگ نظر نہیں البتہ اصولوں کا پکہ ہے نصیحت کرنا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے اسے لاک سمجھایا لیکن وہ نہ مانا تم دونوں جاؤ بلکہ سب جاؤ ان جملوں میں البتہ مگر لیکن اور بلکہ حروف استدراک ہیں حروف نفی یہ وہ حروف ہیں جن میں نفی کے معنی پائے جائیں جیسے نہ نہیں مت وغیرہ حروف تحسین وہ حروف جو تعریف کرنے یا شاباش دینے کے لئے استعمال کیے جائیں جیسے سبحان اللہ مرحبا خوب زندہ بات شاباش کیا کہنے بہت اچھے وغیرہ 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 حروف نفرت وہ حروف جو نفرت حکارت پھٹکار یا لانت ملامت کے وقت بولے جاتے ہیں مثال کے طور پر تف لانت پھٹکار تھو دور وغیرہ 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 معزز سامین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی باقی حروف ویڈیو کے دوسرے حصے میں ملاحظہ کیجئے بہت شکریہ موسیقی